اسلام علیکم ورحمت اللہ ملٹ نائمز میں خوش حامدید میں ہوں شمستبرس قاسمی ایک خبر ہے سوشل میڈیا کے ذریعہ آئی ہے اتر پردیش کی پولیس سے بھی خبر آئی ہے خبر سن کر آپ حیران ہو جائیں گے آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے اور اگر آپ ایک اچھے ہندوستانی ہیں تو آپ کا سر شرم سے جھگ جائے گا کہ ہمارے بھارت میں ہمارے دیش میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو مجرم ہے مجرم کو مجرم کہنا بھی جرم بن جائے گا دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ مجرم کو مجرم کہنے والا ہی مجرم بن گیا ہاں یہ بھارت میں ہو رہا ہے معاملہ اتر پردیش کے سیتا پور کا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے مہینہ سیتا پور میں بجرنگ منیداس نے مسلم مہلاؤں کو ریپ کرنے کی دھمکی دی تھی یتین اند سکھانن سر اسواتی کو بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں جو بار بار مسلمانوں کے قتل عام کے بات کرتا ہے حالانکہ حالیہ دنوں نے اس نے ابھی کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی مسلمانوں کے خلاف بول کر اور ایک اور اند سورپ ہے ان سب کا اصل چہرہ دکھانے کی وجہ سے ان سب کو نفرتی کہنے کی وجہ سے یا ان سب کی اصلیت کو اجاگر کرنے کی وجہ سے ان صحافیوں کے خلاف کیس درج ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا گئے جن کی وجہ سے دنیا کے سامنے ان کی سچائی آئی اب معاملہ محمد زبیر کا ہے جو لوگ ٹویٹر پر ایکٹیو ہے یا سوشل میڈیا پر رہتے ہیں یا خبروں پر نظر رکھتے ہیں وہ محمد زبیر کو اچھی طرح جانتے ہیں سکرین پر آہ محمد زبیر کو دیکھ بھی سکتے ہیں آلٹ نیوز نام کے ایک ویب سائٹ ہے جو زیادہ تر فرضی اور فیک خبروں کو چیک کرتی ہے اور سچائی دنیا کو بتاتی ہے کہ ای بی پی نیوز نے یا آج تک نے یا انڈیا ٹوڈے نے یا ٹائمز آف انڈیا نے جو خبر ریلیس کیا ہے اس نے جو خبر شائع کی ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہیں حقیقت کے خلافے سے چاہیے ہیں خواہ ویڈیو فرضی چلائے جائے یا ویڈیو پرانی چلائے جائے آلٹ نیوز کے کو فاؤنڈر ہے محمد زبیر وہ یہی کام کرتے ہیں اور سرگرم رہتے ہیں ہر چیز کی پول کھول دیتے ہیں اور کسی کے لیے آسان نہیں ہوتا ہے کہ کوئی فیک نیوز پھیلا دے اور محمد زبیر اس کی تصریح نہ کر سکے محمد زبیر نے ہی بجرنگ ملیداز کی ویڈیو شیئر کی تھی سوشل میڈیا پر کہ اس نے مسلم نئیلاؤں کو ریپ کرنے کی دھم کی دی ہے یتی نرسنگ حنان سرسوتی کی ویڈیو بھی محمد زبیر نے سوشل میڈیا پر شیئر کی اور بتایا کہ دھرم سنصد کر کے یہ شخص مسلمانوں کے قتل عام کی بات کر رہا ہے ابھی نپور شرمہ کا معاملہ چل رہا ہے نپور شرمہ کے جرم کو بھی اجاگر محمد زبیر نے ہی ٹویٹر پر کیا محمد زبیر نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ ٹائمز ناؤ جیسے نیشنل چینل پر بی جے پی کی نیشنل اسپوک پرسن نپور شرمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخر کر رہی ہے جس کے بعد نپور شرمہ نے اپنی غلطیوں پر معافی مانگنے کے بجائے اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لئے اس نے محمد زبیر کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا کہ اس کی وجہ سے مجھے دھمکیاں مل رہی ہے اب آئیے جان لیتے ہیں اتر پردیش کے سیتاپور زیلہ کی پولیس نے محمد زبیر کے خلاف ایف آئی آر درش کیا ہے ایف آئی آر درش کرنے کی وجہ یہ ہے کہ محمد زبیر نے بجرنگ منیداز کو یتی نرسنگ ہنن سرسوتی کو ہیٹ مونگرز کہا تھا یعنی ہیٹ مونگرز کہنے کی وجہ سے محمد زبیر کے خلاف سیتاپور پولیس نے کیس درش کر لیا ہے ایف آئی آر میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اگر ماحول خراب ہوا تو اس کے لئے محمد زبیر ذمہ دار ہوگا 295A کے تحت کیس درش کیا گیا ہے ہیٹ مونگرز آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بہت خراب لفظ ہے یا گالی ہے یا جس کی وجہ سے ہندوں کی بھاؤنہ آہتی کیونکہ ایف آئی آر کے لئے اپلیکیشن دی تھی وہی کہ ایک تنظیم جس کا نام ہے ہندو راشتری شیر سینہ نام بھی ہے دوبارہ سنیے ہندو راشتری شیر سینہ اس تنظیم کے جو مکھیا ہے انہوں نے ایف آئی آر کے لئے اپلیکیشن دی اور پولیس میں رکھی اپنی بات کہ محمد زبیر نے بجرنگ منیداز کو یا یتینر سینہ نصرہ سوٹی کو یا ننسو رب کو ہیٹ مونگرز کہہ کر کے ہمارے بھاؤناوں کو آہد کیا ہے ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچایا ہے ہمیں تکلیف پہنچی ہے کہ ہمارے دھرم گروہ ہیں اتنے برے مذہبی رہنما ہیں اور اس کو محمد زبیر نے ہیٹ مونگرز کیسے کہہ دیا کیسے ہمت ہوئی ہمارے جذبات مجروح ہوئے ہیں اس لئے محمد زبیر کے خلاف افائیار درج کیا جائے اور پولیس نے بھی ہیٹ مونگرز کی بنیاد پر کیس درج کر لیا کوئی وجہ نہیں ملی تو یہیسی کو پولیس نے وجہ بنا دیا ہیٹ مونگرز کا مانا کیا ہے نفرت فیلانے والا کوئی خراب لفظ نہیں ہے کوئی گھٹیا وڈ نہیں ہے کوئی گالی نہیں ہے نہ کسی کی بھاؤنا آہت ہونی چاہیے لیکن ہیٹ مونگرز کہنے کی وجہ سے ہی ان کی بھاؤنا آہت ہو گئی اور کیس درج کر لیا دوسری طرف نپور شرما رسول پاک کی شان میں ٹویٹر اور انسٹاگرام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخے کرتے ہیں نوز باللہ من ذالک خالق کائنات اللہ تبرک و تعالی کے تعلق سے گھٹی الفاظ استعمال کرتے ہیں امت کی عظیم شخصیات کے تعلق سے لوگ گھٹی الفاظ استعمال کرتے ہیں مسلمان نوٹس لیتے ہیں ایف آئی آر کرانے جاتے ہیں لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا آتا کوئی ایف آئی آر ان کو ہی گرفتار کر لیا اور ادھر سیتا پور پولیس کے معاملہ ہے جس نے محمد زبیر کے خلاف کیس درست کر لیا کیونکہ انہوں نے ہیٹ مونگرز کہا بجرنگ منیداز کو اور اس سے ان کے جو جذبات تھے وہ آتھ ہو گئی ہے بجرنگ منیداز کی ویڈیو آن ریکارڈ موجود ہے جس میں اس نے کہا تھا کہ ہم مسلم محلاؤں کا ریپ کریں گے پولیس وہاں موجود تھی اور اس ویڈیو کہ وائرل ہونے کے بعد بجرنگ منیداز کے خلاف کیس ہوا اس کی گرفتاری ہوئی جب زمانت پر رہائے ہوئی تو بجرنگ منیداز نے ہاتھ جوڑ کر معافی مائنگی مسلمانوں سے اور کہا ہم دوبارہ ایسا نہیں کریں ہم سبی کا سمان کرتے ہیں لیکن اب بجرنگ منیداز دوبارہ اپنی اسی اصلیت میں لوٹ رہا ہے اس کی پہلے یہ ویڈیو سنیے جیسی ران میں اور میرا سمت سمات کیا ہے کیا نہیں ہے یا اتہ کرنے کا ادھکار بھارت کے نیائے پالکہ کو ہے یا سمانیت پرساسنی کا ادھکاریوں کو ہے کوئی جبیر جنید یا سہیل ہمارا نام کرنے کا ادھکار نہیں رکھتا ہے ہمیں ہمارا نام ہمارے پجنی گروہ و وندنی اکھاڑوں سے ملتا ہے اس میں ہیر پھیر کرنے والوں کو ہم ساتھار ادھرمی کی درشت سے ہی دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے سارے سنت سمات کو نسانہ بنا رہے محمد جبیر کو میری کھلی چروتی ہے اب وہ کسی بھی بھگوہ دھاری سنت مانت کے خلاب ایک اپمانی سبد بول کر دکھائے باقی سیکلر ہندووں تم سے مجھے کوئی بھی آپتی نہیں ہے تم میرے ہی دھرم کے ہو بھلے ہی کسی انیمارگ پر چل رہے ہو تمہارے دورہ کیا گیا میرا اپمان بھی مجھے اپنے خود کے گھرے لو جھگڑے جیسا لگتا ہے تمہیں پوری طرح چھوٹھے میرا اپمان کرنے کی پر کسی جنید جبیر سوہیل کو نہیں جیسی رہا اب اندازہ لگائیے سوچیں بجرن منیداز کی ذہنیت کو بھی وہاں کی پولیس کو بھی کہ محمد زبیر نے ایک طرح سے اس کی سچائے اوجاگر کی اور اس کے خلاف کی کیس درست کر لیا گیا آخر یہ کیا ہو رہا ہے محمد زبیر نے ایف آئی آر کی کوپی اپنے ٹویٹر ہینڈل پر شیئر کی اور لکھا شاید یہ میرے خلاف پانچوہ یا چھٹا کیس ہے یا پانچوہ یا چھٹی ایف آئی آر ہے جو درج کی گئی ہے محمد زبیر نے جیسے ٹویٹ کیا لوگ محمد زبیر کے سپورٹ میں آگئے اور لگتار آئی سٹینڈ وید محمد زبیر کا جو ہیشٹیگ ہے ٹویٹر پر ٹرین کرنے لگا اور اب تک لاکھوں لوگ محمد زبیر کے حق میں ٹویٹ کر چکے ہیں سب لوگ ساتھ دے رہے ہیں کہ ہم محمد زبیر کے ساتھ ہیں محمد زبیر کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آلگ نیوز کے جو ایڈیٹر انچیف ہے پراتیک سنہا انہوں نے بھی کہا کہ محمد زبیر نے جو کچھ کیا جو ٹویٹ کیا جو ریپورٹ شائع کی وہ حقیقت پر مبنی ہیں اور حقیقت کو دیکھانے کی وجہ سے سچائی پر مبنی خبریں دیکھانے کی وجہ سے جانبوچ کر پولیس ان کو ٹارگٹ کر رہی ہے اور کیس درج کے آگیا ہے ڈی جی پب نے بھی پریس ریلیز جاری کر کے محمد زبیر کو سپورٹ کیا ہے اور اتر پردیش پولیس کی نندہ کی ہے اور ایسی کئی ساری ارگنیزیشن نے اتر پردیش پولیس کی کاروائی کی نندہ کی ہے کیونکہ پولیس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے محمد زبیر جو کچھ بھی ہے لیکن وہ ہمیشہ سچائی پر مبنی خبروں کو دکھاتے ہیں حقیقت کو سامنے لاتے ہیں بجرنگ منیداز یتینر سنگنہ نصر سسوتی اور ایسے کئی لوگ ہیں جو ہیٹ منگر سے جو نفرت پھیلاتے ہیں ان کو جیل بھیجنے کا سبب ہے محمد زبیر کی ویڈیو ان کا ٹوئٹ یا ان کی ریپورٹ حالی میں نپور شرمہ کا معاملہ چل رہا ہے بی جے پی کی سپوک پرسن اسی ویڈیو کو شروع میں کچھ ہم نے ہلکہ سا تذکرہ کیا اس نے ویڈیو کے ذریعے سوشل میڈیا پر یا ٹی وی چینل پر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اس کلیب کو سب سے پہلے محمد زبیر نے ڈالا اور اس کے بعد نپور شرمہ کا صد سامنے آیا کہ کتنی گھٹیا حرکت اس نے کی تھی اس کے بعد کچھ ٹوئٹر کے سکرین شارٹ کو یا میسیجز کو نپور شرمہ نے شیئر کی اور کہا مجھے مارنے کی دھمکی دی جا رہی ہے مجھے ریپ کرنے کی دھمکی دی جا رہی ہے اور اس کے لئے محمد زبیر ہے کیونکہ اس نے میری ایڈیٹر ویڈیو کو شیئر کیا لیکن بعد میں ٹائم سناو نے اس ویڈیو کو اپنے چینل سے ہٹا دیا جو اس بات کا ثبوت تھا کہ محمد زبیر کی ویڈیو اریجنل تھی اس میں کوئی ایڈیٹنگ نہیں تھی کوئی اڈپٹشن نہیں تھا اور اریجنل ویڈیو ڈالے گئی تھی اور محض ویکٹم کارڈ کھلنے کی کوشش کی تھی انوپور شرمہ نے اس کے بعد انوپور شرمہ کے خلاف ممبئی میں فائر درج کی گئی رضا اکیڈمی کے طرف سے ایک اور تنظیم کے طرف سے فائر درج کی گئی ہے بنگال میں ربی کانت بھارتی نے انوپور شرمہ کے خلاف کیس درج کیا ہے اس کے علاوہ ڈلی میں پپلر فرنڈ آف انڈیا سمیت کئی ساری تنظیموں نے انوپور شرمہ کے خلاف فائر درج کرنے کے مانگ کی ہی اپلیکیشن دیا ہے لیکن ابھی تک ڈلی پولیس نے فائر درج نہیں کیا ہے مرحال محمد زبیر کے ساتھ جو کچھ ہوا یا ان پر جو فائر درج کی گئی ہے وہ ظلم ہے ایک صحافی کو صحافت کرنے سے روکا جا رہا ہے مشکل کی اس گھڑی میں ہم محمد زبیر کے ساتھ ہیں ایک صحافی ہونے کے ناتے میرا بھی فرض ہے کہ محمد زبیر کا ساتھ دینا چاہیے اور محمد زبیر کو دل سے سلام کہ وہ سچائی کو سامنے لاتے ہیں حقیقت کو دنیا کے سامنے دکھاتے ہیں اور اس طرح کے جو ہیٹ منگر سے جو نفرت پھیلاتے ہیں ان کی سچائی کو دکھاتے ہیں اور اسی وجہ سے ان لوگوں کو جیل ہوئی ہے اور یہ لوگ جو جیل گئے ہیں جنہیں اپنے جرم پر اپنے کرائم پر شرمندہ ہونا چاہیے دوبارہ شیر بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جذبات مجروع ہوئے ہیں اور وہ کیسے لوگ ہیں جو ان کے مجرم ہونے کے باوجود ان کو سر پر بیٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہیٹ منگرز کہنے کی وجہ سے ہمارے جذبات مجروع ہوئے ہیں ان لوگوں نے مسلم مہیلاؤں کو عام مہیلاؤں کو ریپ کرنے کے دھمکی دی اور اب تک یہ لوگ جیل سے باہر آ گئے ہیں بلکہ ان کا جو جرم ہے ان کی جو گھٹیا حرکتیں ہیں اس کا تقاضی یہ ہے کہ انہیں ہمیشہ کے لئے جیل میں ہی بند کر دینا چاہئے سلاحوں کے پیچھے رکھنا چاہئے تاکہ ہندوستان میں امن رہے سلامتی رہے شانتی رہے پور امن ماحول رہے ہندو مسلم کی طرح کوئی مددہ نہ بنے آپ اس بارے میں ایک آس ہوتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا اور آپ کے کمنٹ کو ہم پڑھتے بھی ہیں ضرورت پڑھتی ہے تو ہم جواب بھی دیتے ہیں کچھ لوگوں نے لکھا ہوا تھا کہ آپ کمنٹ مانگتے ہیں لیکن آپ جواب نہیں دیتے ہیں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کی طلاق لرز ہے ہم آپ کے ہر کمنٹ کو پڑھتے ہیں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں جواب بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں آپ کے طرف سے جو مشورے آتے ہیں اس پر ہم عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ملہ ٹائمز کو فیننشلی سپورٹ کیجئے مالی مدد دیجئے نیچے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے ملہ ٹائمز کی موبائل ایپ کو ڈاؤنلوڈ کیجئے اور سوشل میڈیا کے سب پلیٹ فارم پر آپ ملہ ٹائمز کو فولو کیجئے خود میرے ساتھ بھی آپ ٹوٹر اور فیس بک پر جڑ سکتے ہیں میرے پرسنل ویچاروں کو جاننے کے لیے ملہ ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے ہماری آپ مالی مدد کریں